ہمارے ایک قرآن ساتھی جناب زینت المدرسین حافظ و قاری ساوزادہ محمد ادنان چشتی مکی آپ مکہ شریف سے تشریف لائے اور ہمارے بزرگ ساتھی عاشق رسول و عاشق اہل بیت جو ہماری ہر محفل کی زینت ہوتے ہیں حاجی محمد صدیق چشتی صاحب یہ ان کے بیٹے ہیں جس طرح حافظ قاسم صدیق صاحب ان کے چھوٹے بیٹے ہیں میڈل والے یہ ہیں اور ماشاءاللہ یہ مکہ شریف میں قرآن پاک کے استاد ہیں یہ میرے سامنے بیٹھی ہوئے اور وہاں پر پڑھاتے ہیں اور انہوں نے یہی حفظ کیا تھا اور یہی پر کافی عرصہ نماز ترابی بھی پڑھاتے رہے اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کی حاضری قبول فرمائے چند گزارشات آپ نے دیکھا پوسٹر پر اس دفعہ ہر بولنے والے کو ایک موضوع دیا گیا کہ اس موضوع پر بولا جائے تو چند گزارشات میں بھی آپ کے سامنے ارض کرنا چاہتا ہوں اللہ تعالی مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اس کے بعد مجھے اور آپ تمامی حضرات کو اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے آپ کی توجہ کانسنٹریشن اور آئی کانٹیکٹ کی ضرورت ہے ہر بولنے والے کا اپنا انداز ہوتا ہے لیکن میرا یہ ہے کہ آئی کانٹیکٹ ہو سامنے جو بیٹھا ہوا ہو وہ سننے والا ہو یہ نہ ہو ایسے محسوس کہ بندہ کسی قبرستان میں بیٹھا ہوا ہے اور سامنے سے کوئی رسپانس نہیں ہو رہا بے شک غمی کی مجلس ہے لیکن ذکر جو ہے وہ ایمان کو تازری دے اب آپ دیکھیں اہلِ بیتِ ادھار علیہ السلام یہ وہ ہیں کہ جن کے متعلق قرآن و مجید کے اندر مختلف آیات جو اللہ تعالی نے نازل فرمائی مفسرین اکرام آپ مختلف تفاصیر اٹھا کر دیکھیں تفسیرِ روح البیان تفسیرِ مظہری تفسیرِ ابنِ عباس یا ابنِ حجر اسکلانی کے کوئی تحریر ہو یہ مختلف قرآن و مجید کی تفسیر ہیں جن میں مفسرین نے اس بات کو تحریر فرمایا کہ اہلِ بیت کی محبت اہلِ بیت کی غلامی صرف لازم نہیں ہے بلکہ ہر مومن پہ فرض کی ہے صرف لازم نہیں بلکہ ہر مومن پہ فرض کی گئی ہے اور جس وقت کوئی چیز فرض کی جائے تو اس کو پھر اپنانا ضروری ہے اور ایمان کا حصہ ہے بولے ایمان کا حصہ ہے حضرتِ سیدنا امامِ جعفرِ صادق علیہ السلام جو ایمہِ اہلِ بیت میں سے یعنی بارہ اماموں میں سے چھٹے امام ہیں بارہ اماموں میں سے چھٹے امام سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام ان کے پاس ایک بندہ آیا اور عرض کرنے لگا حضرت آپ میرے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ مجھے امیر کر دے میرے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ مجھے امیر کر دے تو حضرت نے فرمایا کیا تو محمد اور آلِ محمد سے پیار کرتا ہے کیا تو محمد اور آلِ محمد سے پیار کرتا ہے مجھ سید سے اور دیگر سیدوں سے سعادات سے پیار کرتا ہے عرض کرنے لگا جی حضور میں آپ سے بھی پیار کرتا ہوں آپ کی جد اعلیٰ اور پوری جد سے آل نبی اولاد علی سے پیار کرتا ہوں امام جعفر صادق انسکرا کر فرمانے لگے کہ تیرے پاس نبی اور آل نبی کی محبت ہے دنیا میں سب سے زیادہ امیر تو ہی ہے دنیا میں سب سے زیادہ امیر تو ہی ہے